جو جمہوری حق ہے اس کو ڈینائے نہیں کرتے لیکن ایک بات میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ آپ پوزیشن کا جو بیانیاں ہے اس میں تضادات ہیں ان میں کلارٹی نہیں ہے ان میں عوام کی فلاح و بہبور یہ عوام کے جو ریل ایشوز ہیں مہنگائی ہے یہ سڑکیں جو ہیں پنجاب میں ان کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی جب جاتا ہوں تو ان میں کافی ٹوٹ پوٹ ہے تو یہ ایشوز ہیں ان ایمپلائیمنٹ عوام کا ایشو ہے پاورٹی عوام کا ایشو ہے ہیلتھ ایشوز ہیں تو ان پہ وہ بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈریٹ دیا ہے پانچ سال کا ان کو گھر بھی دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیاں ناکام ہو چکا ہے اس بیانیاں کامیاب نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف اپنے پانچ سال جو ہے حکومت کے پورے قرمت جو ہے اپوزیشن کے پر ایک مر بائی وان ہے اعتصاب اعتصاب حکومتی نمائندہ حکومتی سبوں میں ایک بار بار چیز کی جاری کہ ہم نے اعتصاب کرنا ہے ہم نے اپوزیشن کو کہ جو نواز شریف ہے یا جو بھی کرپ ٹاؤن کو اندر کرنا لیکن دوسری جانب دن بعد دن بڑھتی ہی مہنگائی نے عوام کا جو ہے نا وہ رونا نکال دیا ہے آج کل عوام جو ہے نا وہ اعتصاب اعتصاب لفظ سے جو ہے نا وہ ان کو وہ چڑ بن چکی ہے لیکن مہنگائی کی طرف کوئی میں آپ سے ارد کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں میں نے آپ کو آپ نے میری اگر تقریریں سنی ہیں میری پریس کانسل دیکھی ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہمیں پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں اگر ہمیں خطرہ ہے تو مہنگائی سے ہے اگر خطرہ ہے ہمیں تو انمپلائیمنٹ سے ہے خطرہ ہے تو ہمیں ایجوکیشنل فسیلٹی سے ہے تو ان چیزوں پہ اب ہماری حکومت کا انشاءاللہ فوکس ہوگا دیکھیں پہلے دو سال بڑے مشکل ترین سال تھے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ تھا وہ بیس بلین ڈالر تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے ڈالر بیس بلین ڈالر زیادہ جاتے تھے کم آتے تھے اور اس میں بائیس بلین ڈالر وہ بھی شامل ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھتے ہیں تو اب ما شاءاللہ وہ خسارہ بیس